میں ایک شہری ہوں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں تم اندر کیسے آیا؟ گارڈز کا ہے؟ گارڈز ہم موجود ہیں رات کے اس پہر؟ آپ کی پوری توجہ چاہیئے تھی اس لیے تم کوئی خبتی پاگل انسان تو نہیں ہو جانتے ہو اس وقت میرے گھر میں گھشتی اس طرح کی بات کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور تم جانتے ہو کہ اگر تم اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو میں تمہیں ہٹا دوں گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو یہ کام سوپ دوں گا ظاہر ہے جب کوئی ملازم ٹھیک طرح سے اپنا کام نہیں کرے گا تو مالک اسے ہٹا دے گا مسٹر مالک کل جب تمہیں تھانے میں چوتے پڑیں گے اس وقت تمہیں اپنی اور میری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مالک کون ہے؟ اور اپنی طاقت پر کھمر نہ کرو بلکہ اس طاقت کو اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرو یہ ملک تمہارے بغیر بھی سب کچھ ہے تم اس ملک کے بغیر کچھ نہیں ہو یہ لسٹ ہے ان کیسس کی جو تم نے سالوں سے اپنے گھٹیا فائدے کے لیے لٹکا کر رکھے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر ان کیسس کے فیصلہ کرو جو بھی فیصلہ کرو لیکن کرو اور آج سے تمام فیصلے ٹھیک ٹھیک ٹائم پہ کرو تو تم مجھے دم کی جے رہے ہو؟ مالک ملازم کو دم کی نہیں نوٹس دیتا ہے میں محمد محسین میں محسین خرم پاکستان کا شہری پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں پاکستان کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں اس کے حکمران میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دے ہیں اور مجھے جواب دے ہیں میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر اس شخص یا ادارہ خاندرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا تو اس کے خلاف بلا برادری زبان اور مذہب کی تمیز کے اور مذہب کی تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں پاکستان کا شہری اس کا مالک اس کی بقا کا حتمی زامن ہوں اس کی ابار پاکستان اور مجھے گا اس کا مالک